اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آج ویک کا میڈ ہے ویڈنس ڈی ہے تو آج ہم ایس جو جوال ذرا ڈیٹیل سے تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم آج کے کرنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں آج کے امپورڈنٹ ڈیٹا اور ایونس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ چلتے ہیں جی ہے جی ویڈنس ڈی اگر سیونٹین اگر ہم آج ڈیٹا وائز بات کریں تو میرے ویڈی اپلوڈ ہونے تک شاید یہ ڈیٹا آ چکا ہو گیارہ ای ایم پر یوکے کے سی پی آئی نمبرز ہیں تو اس ٹائم اگر ڈالر انڈیکس اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہمیں گھوڑ پر نظر آئے گا اور ایدر سائیڈ اس کے بعد یو ایس کے اوپننگ سیشن میں فائیو تھرٹی پی ایم پر یو ایس کے ریٹیل سیلز اور کو ریٹیل سیلز نمبرز آئیں گے یہ ڈیٹا ایمپورڈنٹ رہے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ٹریڈرز ہیں وہ شارٹ آرم جو پرنچونٹینز ہیں وہ گریب کر سکتے ہیں سکس تھرٹی پی ایم پر ایک ایف ایم سی میمبر کی سپیک ہے اور آج کا مین ایمٹ رہے گا وہ رہے گا ایف ایم سی میٹنگ منٹس گیارہ پی ایم پر یاد رہے یہ میٹنگ نہیں ہے لاسٹ منت جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس ہمارے سامنے آئیں گے اس میں دیکھنے والی کیا چیز ہوگی اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہوگی کہ اس سے ہمیں یہ کلیو ملے گا کہ فیٹ جو ہے وہ فردر ریٹ آئی کس ریشو سے کر سکتا ہے اگر ہاکش منٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو گولڈ پھر انڈر پریشر آ سکتا ہے اور اگر دوش منٹس ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر گولڈ میں ہمیں ریکاوری دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر کچھ ایمپورٹنٹ ہوا تو پھر میں آپ کو فیس بوک اور ٹیلی گرام پر شیئر کر دوں گا لنک جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دونوں کا موجود ہے تو چلیں جی چلتے ہیں چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ اب اگر آپ نے ویکلی ویڈیو دیکھی ہو اور آپ کو یاد ہو چیز تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بے شک گولڈ نے اٹھارہ سو کے اباو ڈیلی اور ویکلی کروز دیا ہے لیکن میں کوئی اس سے زیادہ مطمئن ہوں نہیں اس کروزنگ سے کیوں اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ ڈالر انڈیکس اور یو ایس کے جو ٹین ائر جیلز ہیں وہ اس وقت جو سیچرڈے کو جب ہم نے دیکھا تو اس وقت وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ ٹیکنیکل ان میں ہمیں اپسائیڈ نظر آ سکتا ہے تو سیم ایسا ہی ہوا ڈالر انڈیکس میں کافی تیزی آئی جس سے گولڈ انڈر پریشر آیا اور اسی لیول سے ایک اچھی ٹریڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیا میں تو اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے گولڈ کا جو نیکسٹ موو ہے وہ کس سائٹ پر ہو سکتا ہے کیا سنیاریو بن سکتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ڈالر انڈیکس پر یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ اس کینڈل پر ہماری بات ہوئی تھی یہ چینل میں تھا یہ چینل بھی اس طرح تھا کہ اس نے اپسائیڈ میں نظر آ رہا تھا اس کے علاوہ یہ کینڈل سٹک پیٹرن تھا اس نے بھی ہمیں یہ ہنٹ دیا تو منڈے کو اچھی تیزی آئی اس نے بریک کیا اور تقریباً کل اگر ہم بات کریں تو ایک ساتھ کے آس پاس کے ہائی بنائے تو امیڈیٹ ریزسٹنس اس کے پاس یہی ہے اگر یہ ایک ساتھ کو بریک کرتا ہے تو ایک سو آٹھ اور ایون پھر ایک سو نو کی طرف جا سکتا ہے یہاں پر ڈبل ٹاؤ وغیرہ بنانے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں سے دوبارہ یہ اور یہاں تک جا سکتا ہے اس ڈبل ٹاؤ تک اگر یہ سائیڈ پر جاتا ہے تو پھر یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اور ایڈر سائیڈ دوبارہ اس چینل میں بریک ان کرتا ہے اور اس پورٹ ٹرینڈ لائن کو بریک کرتا ہے جو اس کی کافی ٹائم سے چلی آ رہی ہے جو کافی دفعہ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے اس کے نیچے اگر ڈالر انڈیکس نکلے گا تو ویگ زور میں انٹر ہوگا پھر ہمیں گولڈ میں اچھی دیکوری دیکھنے کو ملے گی فیلال جو ہے اس میں اپ سائیڈ ہمیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو نظر آ رہا ہے باقی آج جو ڈیٹا ہے اور میرٹس ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گا اب ہم چلتے ہیں جو یو ایس کی ٹین ایئر جیلڈ پر یہ ہیں جو یو ایس کی ٹین ایئر جیلڈ یہ وہ چیز ہیں جنہوں نے کچھ گولڈ کو سپورٹ دی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں منڈے ٹیوزڈے یہ ریڈ میں رہیں جس سے گولڈ زیادہ لاؤس سے بچا ورنہ اگر یہ بھی اپ سائیڈ پر جاتی ہیں ڈالر انڈیکس وال ریڈی اپ سائیڈ پر تھا تو یہ پھر گولڈ کے لیے کافی مسئلہ بن سکتا تھا لیکن فیلحال بھی یہ پوزیٹیو زون میں ہیں ٹو سیونٹی کے اباو ہیں اس ٹین لائن کے اباو ہیں تو دوبارہ سے یہ ٹو نائنٹی پاسٹ آرگیٹ ہے اس کے اوپر ٹری پرسینٹ اور ٹری ٹوینٹی تک جا سکتی ہیں اگر یہ سائیڈ پر جاتی ہیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اگر یہ ٹو سیونٹی کو بریک کرتی ہیں تو دوبارہ سے ٹو فیپٹی تک جا سکتی ہیں اپنا ڈبل بوٹم وغیرہ بنانے تو یہ چیز پر گولڈ کو سپورٹ دے گی اب ہم چلتے ہیں گولڈ کی چارٹ پر یہ ہے گولڈ کا ویکلی چارٹ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اپنی ریزسٹنس پر ہے یہی سے ریجیکٹ ہوگا اور یہی سے اچھی ایک ٹریڈ اس نے آر ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دی ہے ڈیلی اور سب سے زیادہ ڈیٹیلز پھر ہم اٹھ فورٹ پر ڈسکس کریں گے یہ ہے گولڈ کا ڈیلی چارٹ یہ لائن ہم نے لگائی تھی کہ یہی ایریہ ہے جہاں سے پرائس ریجیکٹ ہوگی دوبارہ سے ڈاؤن سائیڈ یہ اسی دن کے سارے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے پرائس ریجیکٹ ہوئی میں نے کہا تھا کہ جب تک اس کو بریک نہیں کرتی تب تک اس میں ڈاؤن سائیڈ کا جو ٹیلٹ ہے وہ برقرار رہے گا بریک اوٹ ہوگا تو اس میں اپسائیڈ نظر آئے گا اب جہاں سے پرائس ریجیکٹ ہوئی ہے تو پرائس کہاں تک جا سکتے ہیں اب اگر ہم پریویس دیکھیں چارٹ پر یہ چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے جو مارک کیوں یہاں پر دیکھیں یہ سپائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ جو ایریہ بنتا ہے میں یہاں پر ہوریزنٹر لائن لگا دیتا ہوں یہ بنتا ہے ایریہ تقریباً سترہ پچپن اگر پرائس آنے والے سیشن میں سیونٹین ایٹی فائیو ایٹی ایٹ سی اوپر نہیں نکلتی ہیں تو اس میں جو ڈاؤن سائیڈ کا ٹیلٹ ہے وہ برقرار رہے گا اب اگر یہ دوبارہ آیا تو یہ سیونٹین سیونٹی کو سپورٹ ہے اس کو بریک کرے گا سیدھا سترہ چھپن چوان تک جا سکتا ہے وہاں سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اپسائیڈ ہمیں جو ہے وہ پھر نظر آئے گا اگر یہ اس کے اوپر نکلتا ہے دوبارہ سے اٹھارہ پانچ سات کا جو ایری آئے تو ہم کہیں گے کہ یہ دوبارہ سے تیار آ جانے کے لیے اٹھارہ پچیس تیس کے لیول تک ایچ فور پر آ جائیں وہاں آپ کو زیادہ چیزیں سمجھ آئیں گی انٹر ڈے میں بھی آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ ہے اس دن کی بات اس زون سے ریجیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو بھی ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہو گیا اب کیا ہے جی اب کہاں پرائیس چل رہی ہے پرائیس چل رہی ہے جی اب سیونٹین ایٹی ٹو کے آس پاس ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں دو تو ہم نے یہ کیا تھا کہ یہاں سے اگر پرائیس ریجیکٹ ہوتی ہے تو سیونٹین ایٹی فائیو تک آئی گی پرائیس آئی اور ایون اس کو بریک آؤٹ کر دیا اگر آپ بریک آؤٹ یعنی کہ جو سپورٹ ایری ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے جہاں بائک کیا دیکھیں اس نے بریک آؤٹ کیا تو منیموم لوس کے ساتھ آپ نکل گئے تو یہ چیز یاد رکھا کریں کہ جیسے ہی بریک آؤٹ ہو آپ نے بائک کیا ہوا ہے سیل کیا ہوا ہے فوراں نکل جائے کریں اسی سائیڈ میں پھر مارکیٹ دریکشن میں یعنی کہ یہ ٹریڈ لے لیا کریں اپنی جو سیل اور بائک پسا کرنا بیٹھا رہا کریں کہ واپس آ جائے گا واپس آ جائے گا کوئی کس نے کہا ہے واپس آ جائے گا کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی تو اگر فور ایگزمپل آپ نے جہاں بائک کیا سیونٹین ایٹی پائک پر بریک آؤٹ ہوا تو منیموم لوس کے ساتھ آپ نکل گئے ٹھیک ہے اور اس کے بدلے آپ نے اس سے دریکشن میں اپنا لوس بھی ریکور کیا اور پروفٹ بھی لے رہی ہے تو یہ چیز اب نیکس اگر ہم دیکھیں تو پرائس دوبارہ سے اسی ایریا کو اپروچ کرنے جا رہی ہے کونس ایریا ہے یہ جو ایریا سیونٹین ایٹی فائیو سے اگر میں سپائک کو بھی کنگلوڈ کر لوں تو یہ بنتا ہے تقریبا ہائی میں دیکھ رہا ہوں یہ ہائی آ رہا ہے سیونٹین ایٹی ایٹ کا یعنی کہ یہ جو زون ہے اس کا میں نے ابھی مارک کیا آپ کے سامنے ستارہ پچاسی سے اٹھاسی سے یہ وہ ایریا ہے جہاں سے پرائس آپ کی دوبارہ واپس آ سکتی ہے دوبارہ سے سترہ اکتر سترہ ستر اکتر کو جو لیول ہے یہ اور پھر یہ یہاں تک جو بھی ہم نے زون ڈسکس کیا ہے ڈیلی چارٹ میں وہ والا سترہ چھپن چھپن کے ایریا اگر دوبارہ یہاں فیل ہوئی تو یاد رکھے گا کہ سترہ اور سترہ چھپن چھپن تک آ سکتی ہے اور ادر سائٹ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ یہاں سیل کرتے ہیں بلکل سیل کر سکتے ہیں اپنا ایسل لگائیں ٹھیک ہے ایسل نہیں لگایا تو بریک آٹ پر فوراں نکل جائیں اور پھر مارکیٹ کی ڈریکشن میں جائیں کیوں کہ اگر اس کا بریک آٹ ہو گیا اس کی اوپر سسٹین ہوگی مارکیٹ ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ سے مارکیٹ جو ہے وہ اپ سائٹ پر جائے گی سیونٹین نائنٹین فائیو اس پر سائٹ پر جائے گیٹ اور دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ سو دو اور ایون اٹھارہ سو آٹ کے لئے یہ جو ایری ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی اوپر میں نے آپ کو بتایا ہوگا تو یہ بڑا کریٹیکل ایریہ ہے یہاں پر جو بھی آپ نے ٹریڈ لینی ہے سیل آپ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی بریک آٹ ہوگا پھر آپ نکل سائیں جائیں گے پھر آپ بائے میں چلے جائیں ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا کلیر ہو گیا سیچویشن جی اب ہم چلتے ہیں جی اپنے انٹر ڈے کے لیول دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے انٹر ڈے کے کیا لیول رہیں گے اور کل کیا ہوا تھا کل ہمارے کیا لیول تھے اب اسی میں میں آپ کو ایک اور چیز بھی سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے کل ایک ہی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کل جو ہمارے لیول تھے اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہمارا سپورٹ ایریا تھا سترہ سو اکتر کا ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ آئی یہاں پر اس نے سترہ اکتر کے لو بنائے اور اس کے بعد ریورس ہوئی اور تقریباً مارکیٹ نے کل کی اگر ہم بات کریں تو سیونٹین ایٹی سیونٹین سیونٹین نائن کی ہائی بنائے یعنی کہ وہ ہی آپ کو اس نے سترہ سی ٹپ دے دی انٹر ڈے کے لحاظ سے ٹھیک ہے کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے چینل کو سپورٹ ملتی ہے سیونٹین فائیف ایٹی ایٹ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس ایریا کو یہ ایریا ہمارا ریزسٹنس ایریا ہے اس کی اوپر اگر پرائس نکلے گی تو گولڈ پوزیٹیف زون میں جائے گا پھر گولڈ سترہ پچانویں اٹھارہ سو پانچ اٹھارہ دس اور اٹھارہ پندرہ تک جا سکتا ہے سپورٹ ہے ہماری آج کی سیمی ہے سترہ سو اکتر اگر گولڈ آنے ہمارے سیشن میں سترہ اکتر بریک کرتا ہے تو جیسا ڈیٹیل سے میں نے سمجھایا آپ کو گولڈ سترہ پیسٹ اور سترہ چوان تک دوبارہ سے جا سکتا ہے انٹرڈے کے لحاظ سے گولڈ کا ٹرین ویک چل رہا ہے باقی اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بہت شکریہ